ملک کے نگران وزیر آزم بن گئے پر دستخط کر کے ایڈوائز صدر کو ارسال کی راجہ ریاض بولے کوشش تھی نگران وزیر آزم چھوٹے صوبے سے ہو وزیر آزم صاحب کا اور میرا ایک چیز پہ ہم پہلے متفق ہوئے کہ جو بھی وزیر آزم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو تاں کہ چھوٹے صوبوں کو جو محرومی ہیں وہ دور ہو اور ایسا نام ہو جو غیر متنیازہ ہو کسی سیاسی پارٹی سے نہ ہو تو اس پر پھر ہمارا اتفاق ہوا ہے انوارالحق کاکڑ صاحب پہ وہ وزیر آزم ہوں گے نگران وزیر آزم بننے والے سینیٹر انوارالحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے زلہ کاکڑ سے ہے کوئٹا سے اپردائی تعلیم حاصل کی یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس اور سوشیولوجی میں ماسٹر کیا دوہزار آٹھ میں کافلی کے ٹکٹ پر کوئٹا سے قومی اسملی کا الیکشن لڑا مگر کامیابی نہ مل سکی دوہزار تیرہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل میں ان کا قلیدی کردار رہا انوارالحق کاکڑ دوہزار اٹھارہ میں سینیٹر منتخب ہوئے وہ سینیٹر کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے شیئرمن انوارالحق کاکڑ کو وزیراعظم کی سیکیورٹی اور پروٹیکول دے دیا گیا پروٹیکول صدر مملکت کی جانب سے سمری پر دستخط کے بعد دیا گیا انوارالحق کاکڑ حلق برداری کے بعد وزیراعظم ہاؤز منتقل ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعظم ہاؤز سے رخصتی کی تیاریاں کل گارڈ اف آنر دیا جائے گا مشکل حالات میں حکومت چلائی ووٹ بینک متاثر ہوا مگر ہم نے ریاست بچا لی آئندہ انتخابات ووٹ کو عزت دو کے نارے پر رڑیں گے مسلم لیگنون کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہاں نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں الیکشن ایٹ کی ترمیم سے نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نون لیگ جلد از جلد انتخابات چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات سے مطالق سوال پر وزیراعظم بولے کس دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے یہ بتائیں کہ مجھے کب اور کس موقع پر ریایت دی گئی آرمی چیف کی تعریف کرنے میں حلچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی دور میں مجھلی کی روڈ شیڈی قتم کی اس سے بڑا کیا کارنامہ ہوگا پنامہ کیس ایک فروڈ تھا ستائیس جولائی کو نواز شریف کی ناہلی کے پانچ سال مکمل ہو گئے نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ناہلی کی مدت کا تعیون کر دیا گیا ہے حساق دار کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ معیشت ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی شرک دو سو انتالیس کے تحت نگرہ حکومت کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں جو بھی حکومت آئے اسے تسلسل برقرار رکھنا ہوگا حکومت اور آپوزشن میں ڈڈ لوگ برقرار پیپلز پارٹی نے میر علی حسن کو نگرہ وزیر علیہ کے لیے نامزد کر دیا بی این پی نے میر حمل کلمتی بی اے پی نے سینیٹر خودہ بابر جے ایو آئی نے محمد عثمان بادینی اور شبیر احمد مینگل کا نام دے دیا سندھ میں نگرہ وزیرت علیہ کون سنبھالے گا فیصلے کے لیے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ اور اپوزشن لیڈر رانہ انسار کی بیٹھگ ایک دوسرے کو اسمبلی مدد پوری ہونے پر مبارک بات فریقین میں تجویز کردہ ناموں کا تبادلہ مشابرت کے بعد کل پھر ملاقات پر اتفاق پیپلز پارٹی کا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر گور اپوزشن کیمپوں سے شویب صدیقی اور یونس ڈھاگا کے نام سامنے آگئے ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کی ڈاکٹر سبدرباسی کے نام پر بھی مشابرت وزیر علیہ سندھ اپوزشن کے پیش کردہ ناموں سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے رانہ انسار بھی حکومتی نام ایمکیو ایم اور جی ڈی اے قیادت کے سامنے رکھیں گی پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے روزگار دینے پر ہمارا کوئی اتجاج نہیں ہے کوئی ہمیں پر پرابلم نہیں ہے سارا روزگار زبان کی بنیاد پر اور اس زبان کی بنیاد پر بھی پیسے لے کر باٹے گئے ایپلز پارٹی نے سندھ کو پندرہ سال سے اپنی آماج کا بنا دیا روزگار دینے پر اعتراض نہیں لیکن میرٹ کا خیال رکھا جائے گا راہنما ایمکیم مصطفیٰ قمال کی نیوز کانفرنس کہا لوگوں سے رشوت لے کر بغیر میرٹ کے نوکریاں دی جا رہی تھی صوبائی حکومت کرپشن کر کے بھرتیاں کر رہی تھی کراچی کا پانی چوری کر کے کراچی کے لوگوں کو ہی بیچا جا رہا ہے فروغ نصیم بولے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر بھرتیاں کی جا رہی ہیں چیرمن ایپ کو خط لکھا ہے کہ امید ہے وہ جانچ پرطال کریں گے پانچ سال کا حساب دیں عوام کے مفاد میں ایک بھی بل نہیں بنایا گیا پی ڈی ایم نے جاتے جاتے بھی عوام پر پیٹرول بم گرایا امیر جماعت اسلامی صراج الحق حکومت پر برس پڑے کہا کہ وزیر آزم کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں چھتر سال میں نظام کو زنگالود کس نے کیا ملک میں مہنگائی بدمنی اور کرپشن کے خاتمے پر توجہ ہی نہیں دی گئی ہم نے ہمیشہ ملک میں بیٹیوں کے حقوق کی بات کی ہے دہشتگردوں کے علاج موالج وکا کیس ڈاکٹر آسم قادر پٹیل انیس قائم خانی بری کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے وسیم اختر راؤ صدیقی عثمان معظم کو بھی بری کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے محکمہ داخلہ کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی محکمہ داخلہ نے زابطہ فوجداری کی دفعہ چار سس داروے کے تحت مقدمہ واپس لینے کی درخواست کی تھی درخواست میں کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف شواہد نہیں مقدمہ ختم کیا جائے تفتیشی افسر نے بھی مقدمہ ایک لاس کرنے کی سفارش کی چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا عدالت آلیہ نے اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سزا کے خلاف اپیل اور سزا موتلی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گئے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے فیصلے میں کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر ٹرائل کورٹ کے پانچ اگست کے فیصلے کے خلاف ہے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت پر ٹرائل چلائے گیا فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو جواب جمع کرانے کا آخری موقع ایکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ زابط کی کیس کی سماعت کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ایکشن کمیشن کے مطابق کیس پر بارہ سماعتے کی پی ٹی آئی معاملہ التوا میں ڈالنے کیلئے تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے پانچ اگست کو دوبار دوسری مرتبہ عبوری جواب جمع کر آیا گیا جواب جمع کرانے کیلئے آخری موقع دینے کی درخواست منظور کی جاتی ہے ایکشن کمیشن نے تفصیلی جواب جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا بائیس اگست کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں ایکشن کمیشن کیس نمٹا دے گا پالوں کا نیا امتحان شہر میں گیس کا بدترین بہران چلہے تھنڈے پڑ گئے شہریوں نے سر پکڑ لیے لانڈھی ملیر شاہ فیصل کالونی اور لیاری میں گیس بند لیاقتباد سرجانی ٹاؤن پی آئی بی کالونی سولجر بازار لائنز ایریا سمیت متعدد علاقوں میں گیس کی کمی کا سامنا سویس حدرن کے مطابق کنر پاسا کی گیس فیلڈ سالانہ منٹیننس کے لیے بند رہے گی بارہ سے ستائیس اگست تک سپلائی میں ایک سو سات ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا ہوگا گیس فیلڈ کی مکمل بندش اور چار دنوں کے دو جزوی شٹ ڈاؤنز ہوں گے سویس حدرن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا اگر دس گھڑنا بیجے پیزہ نہیں بڑھا ہے تین سو گھڑنا کیا گھڑا ہے جو لائٹ بن گھڑنا دنیا میں ساٹھ سال گئے بزرگ کے ساتھ کوئی بدفمیزی نہیں کرتا پولیس والوں نے مجھے ڈفیلے ہمارے کوئی کنڈا نہیں ہے ہماری سوسائیٹی میں اس کے باوجود بارہ گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں یہ کہاں کا قانون ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف سکیم تین تیس میں مدارس چوک پر احتجاج لوگوں کی بڑی تعداد کے الیکٹرک کسٹمر کیئر سینٹر جوہر ٹو کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سچر پولیس کی ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج مظاہرین کو منتشر کر کے سڑک پلئر کرا دی سوپر ہائیوے پر ڈکیتوں پر شہریوں کا پارہ ہائی پنجاب بس اڈے کے قریب شدید احتجاج دونوں ٹراکس پر ٹرافک موطل رہا گاڑیوں کے کتارے لگ گئی متمادل راستوں پر بھی نظام درہم برہم ہو گیا سکھر کے قریب سالے پٹ کے رگستانی علاقوں میں خسرہ کی بیماری نے سر اٹھا لیا گوٹ ورو بمرو میں چار دنوں میں چھے بچے جانبہک مرنے والا بچوں کی عمریں چار سال سے سات سال کے درمیان ہیں چھے متاثرہ بچوں کی حالت تشویشناک بول نیوز کی خبر پر محکمہ سہت حرکت میں آ گیا اسسٹنٹ کمیشنر اور ماہیرین سہت متاثرہ گاؤں پہنچ گئے گھر ایلو تشدد کا شکار بچی رزوانہ کو زندگی کی جانب واپس لانے کے جتن جنورل ہسپتال لاہور میں رزوانہ کا علاج جاری پلاسٹک سرجری کا دوسرا سیشن مکمل کر لیا گیا انتظامیہ کے مطابق بچی کے زخموں کی انٹی بائیوٹرک ڈریسنگ کی جا رہی ہے میو اور جنہ ہسپتال کے پلاسٹک سرجنز سپیشلسٹ کی ٹیم بھی پہنچ گئی پہلے روز زخموں کی صفائی کی گئی ہر ڈریسنگ کے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹے بعد دوسری ڈریسنگ ہوگی زخموں کے ٹھیک ہونے تک یہ عمل چاری رکھا جائے گا پشاور میں فائرنگ دو افراد جانب واپس ایک زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم عطاور احمان نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ عدالت سے پیشی کے بعد واپس جانے والے مقالب فریق پر فائرنگ کر دی فریقین کے درمیان رقم کی لیندین کا تنازہ ہے لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے وزیر آباد میں پولیس مقابلہ دو ڈاکوں مارے گئے پولیس کے مطابق حلاق ملزمان دورانے ڈکیتی تین افراد کے قتل میں ملوث تھے ملزمان کے ساتھیوں نے دورانے ریکاوری انہیں چھڑوانے کے لیے پولیس پارٹی پر فائرنگ گئی حلاق ڈاکوں کی شناخت اددان اور زشان کے نام سے ہوئی ہے ملزمان نے کچھ عرصہ قبل 63 لاکھ روپے کی ڈکیتی کے دوران تین افراد کو فائر کر کے قتل کیا مونسون کے نئے سسٹم کی انٹری کل سے اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ میں بادل برسیں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلکستان میں بھی موسلدھار بارش کا امکان ہے بارش کا یہ سلسلہ 16 اگست تک جاری رہے گا 15 اور 16 اگست کو ڈیرہ غازی خان راجنپور موساقیل بارکھان جوب تلات اور خوزدار میں بھی تیز بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے خبر دے دی کراچی میں موسم بدستور، ابرالود، بادلوں نے سورج کو ڈھام دیا ٹھنڈی ہواوں نے گرمی کا زور توڑ دیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں تیز بارش کا امکان نہیں ہلکی بوندہ باندھی اور ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا امریکی ریاست روائی میں آگ سے امواق کی تعداد سرسر ٹھو گئی گورنر نے جلے ہوئے گھروں میں مزید لاشوں کی موجود کی کا خدشہ ظاہر کر دیا حکام کے مطابق خوفناک آگ سے سینکڑوں مقانات اور امارت مکمل طور پر جل گئی طوفانی ہواوں کی وجہ سے آگ بجانے میں شدید مشکرات کا سامنا جنگلات میں لگی آگ سے تاریخ کی سیاحتی مقام بھی جل کر راک ہو گیا امریکی صدر بائیڈن نے ہوائی کی جنگلات میں آگ کو بڑا سانحہ قرار دے دیا امریکی صدر بائیڈن کی یوکرین کے لیے چوبیس ارب ڈالر امداد کی درخواست ریپبلیکن ارکان پھٹ پڑے رکن بون ڈیویڈسن کا صدر جو بائیڈن کو خط لک کر احتجاج خط میں بارہ ارکان نے یوکرین کی امداد کی مخالفت کی کہا امریکہ پروکسی جنگ کو سپانسر کرتے کرتے تھک گئے ہیں یوکرین کے لیے امداد حکمت عملی بنانے تک واپس لی جائے جانب سے ڈسٹرک مٹھی میں مفت طبی کیمپ مفت عدیات اور راشن بھی فراہم کیا گیا دو ہزار مریضوں کا معاینہ کیا گیا آرمی کے ڈاکٹرز کے ماں اور بچوں کی دیکھ بھال سے مطالق خصوصی مشورے مٹھی اور تھرپارکر کے عبام کا پاک فوج کے اس اقدام کا خیر مقدم ٹریکٹ اور سپورٹ سے بہتر کوئی ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھجوانے کے فیصلہ درست ہے بوم بوم شاہد خان آفریدی نے حکومت اقدام کی حمایت کر دی کہا پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر بہت حق ہوتا ہے ٹریکٹ دونوں ممالک کو قریب لاتی ہے پاکستان نے مشکل وقت میں بھارت کو سپورٹ کیا بال تھاکرے کی دھمکیاں آتی تھی تب بھی ہماری حکومت نے بھارت کو سپورٹ کیا اسی تعلق کو بہتر بنانا چاہے محبت کا بھرپور اظہار ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آزادی کے جشن میں صرف دو روز باقی ملک بھر میں تیاریوں کا فائنل مرحلہ جاری سرکاری امارتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا بول نیوز ہیڈکوارٹرز بھی آزادی کے جشن میں قوم کے ساتھ ہم قدم سبز اور سفید لائٹوں سے دلکش مناظر فنکاروں کی جانب سے بھی قوم کو یوم آزادی کے پیغامہ اگر ہماری کوئی پہچان ہے وہ تم تعبیر ہو اس خواب کی جو آن سے 76 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے دیکھا صرف خواب بھی نہیں دیکھا بلکہ اس خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے مشکلات کے انگنت سمندر عبور کیا جشن آزادی پر عوام میں جوش و جذبہ اروج پر بہگا بارڈر گنڈا سینگ سلیمان کی بارڈر پر پریڈ میں عوام کا جمع خفیر پریڈ دیکھنے والوں کے جوش و خروش میں زبردست زافہ پرچم اتارنے کے موقع پر مناقضہ روایتی پریڈ میں پاکستانیوں کی شرکت معمول سے بڑھ گئی پورے سٹیڈیم میں قومی پرچموں کی بہار ملی نقموں کی دھن پر نوجوانوں کا رکس اور فلک شگاف نارے ہر عمر کے لوگ بارڈر پر جا پہنچے پاکستان رینجرز کے شئے دل جوانوں کی شاندار پریڈ اپنے عوام کے دل مقلی ہے ایمیجشن ازادی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں سامانہ میں چار روزہ پیرا گلائڈنگ کا بقاعدہ آغاز ایڈونچر سے بھرپور ایونٹ چودہ آگست تک جاری رہے گا شائقین کلی فیسٹیول میں فوڈ سٹال سچ گئے ثقافتی رقص اور میوزیکل نائٹ کا بھی اعتمام اس بات کی یاد دور نہیں کرواتا کہ ہمارے والد نے عظیم مقصد کے لئے شادت کا مرتبہ حاصل کیا جس پر ہمیں نہاتی فکر ہے جو تصویریں جلائے دی گئی ہیں وطن کی خادر شہید ہوئی ہے یہ ہمیں قائد زیب دیتے ہیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے شہیدوں کا رتبہ سب سے اوپر ہے ان کے ساتھ اعتید بھی حرمتی نہیں کرنی چاہیے تھی جس قائد نے ہمیں ازادی دی اس قائد کے گھر کو توڑا گیا شہدہ کے لواحقین کا یوم ازادی پر قوم کو خصوصی پیغام وطن عزیز کی 76 سالگرہ پر اپنے پیاروں کی یادوں کو تازہ کر دیا شہدہ کے ورسا کی سانحہ نو مئی کی مذہبت کہا شہدہ کی یادگاروں اور قائد کے گھر کی بے حرمتی درست نہیں محافظوں کی قدر کرنی چاہیے بھارتی فلم نگری پر انڈر ورلڈ کے سائے شہرہ افاق موسیقار اے آر رحمان بھی خوف سے نہ بچ سکے تصدیق کی کہ پروڈیوسر نے ممبئی میں بڑا اور مہنگا گھر دینے کی پیشکش کی مگر انڈر ورلڈ مافیا کی وجہ سے وہ ممبئی منتقل نہیں ہوئے کچھ عرصہ لندن میں رہے اور امریکہ میں کام کے سلسلے میں طویل عرصہ رہنے کی غرض سے گھر بھی خریدا لیجنڈ اداکارہ دردانہ بٹ کو مددہوں سے بچھڑے دو برس بھی کئے دردانہ بٹ نے ففٹی ففٹی تنہائیاں اور آنگن ٹیڑا جیسے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کے بہترین جوہر دکھائے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان